تسرہ پارہ سور بخرا آیت نمبر دو سو ایک سر پر چل رہی تھی اور یہ ایسا عنوان ہے کہ قرآن قریب میں قصرت کے ساتھ اس کے مشاہہ آیتیں ملتی کیونکہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جسم کے اندر دل رکھا ہے اس دل میں مال کی محبت کتنا شریر ہے اسے کوئی معلوم ہے اس لیے مال کو خرچ کرنے پر بے شمار آیتوں میں مختلف زعویے سے مثالیں دے کر پرغیب دی گئی ہے کہ مال خرچ کرو اور خرچ کرنے میں اس کا لحاظ کرو کہ جس پر خرچ کیا ہے اس پر احسان نہ جاتا ہو نہ اس کو تکلیف پہنچاؤ اگر لوگ دھیروں مال خرچ کرنے لیکن اس کے بعد احسان جاتا ہیں تو ان کا مال اس طرح ضائع ہوتا ہے کہ جیسے چکنے پتھر پر مٹی لگا کر کوئی درخت لگائے پانی آیا مٹی کے ساتھ درخت بھی بادیاں چکنے پتھر اتنا صاف کہ اس پر نہ مٹی ہے نہ درخت کا نشان ہے قیامت میں احسان جاتا آنے والا اس حال میں آئے گا کہ تمام صدقات کا اس کے پاس کوئی حجر نہیں ہوگا یہ عنوان ہے اتنا صدقوں کا لوگ مال خرچ کرتے ہیں پہلے تو خرچ کرتے ہیں اس لیے تاکہ اس کا نام ہو چرچہ ہو شہرت ہو سخاوت کا دھونا پھر نہ جائے اور لوگ سمجھ دیں کہ پھلاں بلا سخی ہے اس سخاوت پر ایک حدیث کافی ہے جو ریاکاری کی بنیاد پر خرچ کیا جائے اگر یہ حدیث ہو چکی ہے تو بات بات سننیں گے جتنی بات سننیں گے آپ کا انتازہ ہوگا اور اللہ سے خلوص پڑھے جائے قیامت میں تین آدمیوں کو پیش کیا جائے بہنا عالم اور دوسرا شہید اور دوسرا سخی تینوں اللہ کو پسند ہے نیت صحیح ہوتا عالم سے کہا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا تجھے میں نے علم دیا تھا جس زبان سے بول سکتا تھا وہ زبان میلی تھی اور جس دماغ میں محفوظ کرتا تھا وہ دماغ میرا تھا تم نے علم کے ساتھ کیا کیا کہے گا اللہ اس علم کو میں نے لوگوں تک پہنچایا عام کیا بہت کوشش کر کے زندگی بھروس میں لگا جتنے بھی علم کے راستے ہیں سب میں اپنے آپ کو لگایا کپایا اللہ کوشنے کے مقصد کیا تھا رضا تھی اللہ سے چاہتا اور محبت تھی نہیں تھی مقصد یہ تھا کہ تجھ کو لوگ بڑا عالم کہہ ہیں کہا جا چکا یہ تیرا صلاح تجھ کو مل چکا اب تیرے گی میلے پاس کچھ نہیں ہے فرشتوں کو حکم ہوگا مو کے بعد غصیر کا جہان میں پھیل دیا جائے جاؤ اللہ عزم باللہ دوسرا شہید ہوگا کیا کیا کہا اللہ تیرے راستے میں اپنے جان تک قربان کر دیا سب کچھ لٹا کیا گیا فرمایا اس کا مقصد کیا تھا یہی نہ کہ تجھ کو لوگ بہادر کا ہیں شجید کا ہیں میدانے کارزار میں جہاں واس کھلانی کا ہیں کہا جا چکا تیرا مصد تجھ پورا ہو چکا اب تیرے گی میرے پاس کچھ نہیں ہے فرشتوں کو حکم ہوگا غصیر کا جان میں پھیل دیا جائے اللہ عزم باللہ جسے ہاں سخی ہے کیا کیا مال کے ساتھ وہ کہے گا مال خیر میں لگا ہے جتنے خیر کے راستے دے سمجھ گایا جہاں جہاں مال کا تقاضہ آیا یہاں جبا لگایا فرمایا ربی کریم پھر مصد کیا تھا یہی نہ کہ تجھ کو لوگ سخی کا ہیں اللہ کے واسطے نہ ہوگا اللہ کے باس عجر نہیں ملے اور جب کوئی منہ کسی پر احسان جاتا ہے مال خل کرنے کے بعد تو وہ مال خرش کرنا اللہ کے لئے نہیں ہوتا اپنے لئے ہوتا ہے اگر وہ اللہ کے لئے ہے تو احسان جاتا تھا نہیں یہ سوچتا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دینے کے لائے بنایا ہے اللہ کا کرم اس کا احسان کہ ہزاروں سے مجھے اچھا بنایا مجھے دینے کے لائے بنایا میں تو مچھی بند ہو کے پیدا ہوا تھا اور مل کے وقت ہاں پھول کے جاؤں گا کسی باب دکا دوں گا نہ لے کر آیا تھا نہ لے کر جاؤں گا اللہ کا دیا تھا اللہ کے مندوں پر خرش کر دیا اس کے حساس خرش کرنے کا اپکم دیا زمان کو رضا ہوسکرے اللہ دینے شکونا موالاہم فی سبیل اللہ جو لوگ مال خرش کرتے ہیں اللہ کے راس میں ثم پھر لا يتبعون پیشے نہیں راتے ما انفقو اس کے جونوں نے خرش کیا اللہ نے کتنا دیا ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے احسان جتایا اللہ نے ایک موقع پر جتایا ہے اور وہ نعمت بھی ایسی ہے کہ جتایا جائے قرآن کریم میں چوتھے پارے میں آیت سے اللہ نے ایمانواروں پر احسان جتایا احسان کیا جب ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے ایسا ایسا خوشوں کا مالک ہے تو یہ احسان کی جگہ ہے کہ ایمانواروں کے رنوائی کے واسے رسول پر اتزم کیا لیکن کسی نعمت پر احسان کھانے کا اظہار نہیں بھیتا تکلیف کیسی ہوتی ہے نیزہ مارنے کی تلوار مارنے کی تکلیف نہیں شاعر کہتا ہے کہ نیزہ مارنے کی تکلیف کم ہے زمان کی تکلیف زیادہ ہے ایک مضبط زخم کر دیں گے تلوار سے وہ زخم بھر جائے گا لیکن زمان سے زخم پہنچا دیں گے کبھی نہیں بھر گا جراحات السنان لحل تیام جو زخم پہنچتا ہے زمان سے تلواروں سے وہ گھر جاتا ہے اور جو زخم پہنچتا ہے زبان سے وہ نہیں بھر گا اس کی دھاو اندر پکتی راتی ہے تو جراحات السنان لحل تیام زمان کا زخم پہنچا دیں گے تو آدمی آگا چھوٹی بات بھی کہا دیا احسان جتانا ہو گیا تکلیف پہنچانا ہو گیا اس لیے خرچ کرنا دینا اللہ کی خاطر دیں اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری خاطر خرچ کرے کتنا خرچ کرے نہیں ہے ہماری خاطر خرچ کرے یہ شرط ہے کتنا خرچ کرے یہ شرط نہیں کیونکہ اللہ کے ہام مقدار پر فیصلہ نہیں ہے اللہ کے پاس فیصلہ قریفیت پر ایک صحابی آئے انہوں نے جو خرچ کیا جو جو کنہوں سے کم در مانا جاتا اور آج بھی اس لوگوں نے مزاک پہ رایا مزدور کیا جو ملا مزاک کھانے کے خرچ کرنے کو شرے فرمایا کہ جتنے لوگوں نے صدقات دیا ہے ان تمام صدقات پر اس جو کو لے کر بکھیر دو تاکہ سب اللہ کے ہام مقدار ہو جائے یہ دنے خلوص اس نے پیش کیا ہے تو جاؤ اور سونا یہ ہمارے لئے کم جادہ ہوگا اللہ کی نگاہ میں اس کا تقوہ اس کا خلوص اس کا رجوع اس کی ینابت اسی وقت سے کہا قربانی تم کرتے ہو تمہارا گوش نہیں رہا جاتا چمرا یہ رہا جاتا پہنچتا کیا ہے تمہارا تقوہ پہنچتا ہے تم نے کس طرح زب کیا لینہ اللہ اللہ لحوم ہوا گوش نہیں پہنچتا کیا پہنچتا تقوہ پہنچتا یا ابراہیم سے مشابہت میں رہا کرنا تھا تقوہ تو اللہ کے پاس پہنچتا یہ نہیں پہنچتا ہے تمہارا گوش نہیں رہے گا تو بندہ کیا خرچ کرتا ہے کتنا خرچ کرتا ہے اس سے کوئی بحث نہیں خرچ کرنے والا کس لئے خرچ کرتا ہے اگر کسی کے پاس خرچ کرنے کے بعد تقلیف پہنچانا ہے وہ تو ایسی باتی ہو جاتی ہے کہ اُلٹا محقظہ ہو جاتا ہے محقظہ دکھاوے کے ساتھ جو خرچ ہوتا ہے اس پر محقظہ ہو جاتا ہے اس کے بخارا اگر کوئی شس میچی بات بول دیں میچی بات بول دیں اور معروف تو یہ صدقہ سے بہتر ہے ایسا صدقہ پھر اس کے بعد حسان جاتا نہ ہو بجائے صدقہ کر کے حسان جانے کے میچے بول بول نہ کافی کتنا درجہ بہتر ہے جب کوئی بندہ کسی بندے سے خندہ پشانی کے ساتھ ملتا ہے تو یہ صدقہ ہے جب لوگ ملتے ہیں تو پشانی پہ بل آتا ہے آنکھیں بھمیں کر جاتی ہیں بیدہ بجائے کا غصہ پیدا کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ کا معمول تھا جب ملتے تو موسکلاتر ملتے تبصم کے ساتھ ملتے خندہ پشانی کے ساتھ ملتے جب تک اس کی توجہ نہ ہاتھی توجہ نہ ہاتھ آتے مصابہ اگر دھر لیا ہے تو جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ نہ چھوڑ دیں ہمارے پاس کیا ہے یہاں بھی بکلا ہے مسکلانے میں ایک مومن کو خوش کرنے میں اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بہترین بات کہنا مناسب بات کہا دینا مفلت کیا ہے بخشش بخشش دو قسم کی ہوتی ہے یہ تو مفلت وہ ہے جو ہم اللہ سے حاصل کرتے ہیں کنہوں کی مفلت اور ایک مفلت یہ ہوتی ہے کہ بندے نے آپ کو تکلیر پہنچایا آپ نے اس کو معاف کر دیا یہ بھی اس کے حق میں آپ کی طرح سے کیا ہے بخشش ہے یہ مفلت ہے بندے کو معاف کر دینا بھی مفلت ہے وہ یہ سخت بات کہا آپ کو ٹھیس لگی مگر آپ نے اس کو معاف کر دیا وَلَمَنْ صَبْرَ وَغَفْرَ اِنَّذَارِ قَلَمِنْ عَزْمِ الْعُمُور سویشورہ میں اللہ کا اشار ہے وَلَمَنْ صَبْرَ وَغَفْرَ یہ گا زمامی یہ مفلت ہے وہاں کا پرہ مازی ہے جس نے صبر کیا اور اس کی مفلت کیا یعنی اپنے سے اس کو بھلی کر دیا تو ہمارے عمل پر کوئی موقع نہیں ہے اِنَّذَارِ قَلَمِنْ عَزْمِ الْعُمُور باہمت کام ہے آسان کام نہیں ہے ہمارے پاس کام مسال ہے ان کا جواب پتر سے ان کا جواب پتر سے لیکن جب مکہ فتا ہوا سب کی قوائش تھی کہ آج ان کا جواب پتر سے دیا جائے گا لیکن آخر نے فرمایا نہیں آج رحمت کا دن ہے مقفلت کا دن ہے معافی کا دن ہے آپ کو گزر کر دی ان کا کام نہیں گیا جائے تو صاحب فرما دیا کہ جو شخص بہترین بات کہ دے اور ترگزر کر دے خیر ان بہتر ہے کس سے بہتر ہے من صلح پتن ایسے صدقے سے یتباوہا عذا جس کے پیچھے تقریف فاصلہ جس صدقے کے بعد تکلیف ہو احسان تکامہ ہو اس سے کہتر اللہ غنی جن حلیم اللہ غنی ہے اللہ حلیم ہے غنی کے معنی بے نیاس کسی کی اس کو کوئی حاجت نہیں اس بجرز کیا تھا سورہ ابراہیم کے حوالے سے اتنا غنی اتنا غنی اتنا بے نیاس کہ اگر زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کم روپے آمادہ ہو جائیں تو اس کے شام میں کمی نہیں آئے گی اور سارے لوگ ملکر سجدے میں اضافہ کریں تو اس کے شام میں اضافہ نہیں ہوگا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا سورہ ابراہیم پایا تھیرا وَقَالَا موسیٰ ان تک پرو انتم وَمَن فِلْ عَلَوْدِ جميعہ اللہ غنی اور حمید تم شکر کرو نا شکر کرو سب برابا تو اللہ اتنا غنی ہے اتنا غنی ہو کر تمہارے فائدے کی بات بتا رہا تمہارے عمل سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن تمہارے فائدے کی خادث تم کو بتا رہا ہے غنی ہو کر اور حلیم تحمل والا ہے جب غنی ہے تو تحمل نہیں کرنا چاہیے بلاش کرنے کی قدرورت ہے لیکن فمیہ نہیں غنی ہے کسی کی کوئی حادث نہیں پھر بھی حلیم ہے تحمل والا بندے اتنا ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر بھی اللہ کی ناخدری کرتے ہیں جیسا اللہ کا حق ہے اس کا حق نہیں کرتے خود کہا اللہ نے وَمَا خَدْرُ اللَّهَ حَقَّ خَدْرِهِ وَالْأَوْ جَمِيعًا اُقَدْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَسْسَمَا مَتُمْتُهُ يَا تُمْ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مَتُمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ اگر تمہاری غلطیوں پر مواقصہ کر لے تو زمین پر جتنے چلنے والے ہیں ایک بھی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں رہتا وَلَوْ يَوْعَخِدُ اللَّهُ الْنَّاسُ بِمَا قَسْبُ مَا تَرَقَالَهُ عَلَى حَلِحَا مِنْتَا عَبَّا وَلَوْ يَوْعَخِدُ اللَّهُ الْنَّاسُ بِمَا قَسْبُ جو لوگوں نے کمائے حلطیاں کی ہیں انتا مواقصہ کر لے مَا تَرَقَالَهَا زَحَمِنْتَا عَبَّا تو زمین پر چلنے والا کوئی دیو سے اتنا جرم ہو چکا اب بتاؤ وہ حلیم ہے کی نہیں کتنا حلیم ہے حلیم ہے پھر زمین ہے ہماری اسے کوئی حاجت نہیں جو ہماری حاجت نہیں ہے پھر بھی وہ تحمل والا ہے اور ہم نے دوسرے کے لیے مہتاج ہیں بات بات میں غصہ ہے جو بندوں کو معاف نہیں کرتا معاف نہیں کیا جاتا جو لوگوں کو اللہ نہیں کرتا اللہ مہین کیا جاتا ہے اللہ مہین کیا جاتا ہے اللہ مہین کیا جاتا ہے ایمان والو صدقات کو باطل نہ کرو اگر کوئی صدقات کو عطا کرنے کے بعد جہسان جتائے تکلیف پہنچائے تو اس کا عجر نہیں ملے مالا ہے باطل ہو جائے صدقات کو صدقات کیوں کہا جاتا ہے عربی زبان کی خصوصیت ہے صدقات کے معنی مال کا وہ حصہ جس کو دے کر کے یہ اپنے ایمان کی تصدیر کرتا ہے مال سے محبت کے باوجود میں یہ مال دیتا ہوں یعنی اپنے ایمان میں سچا ہوں مجادرت کا ایمان ہے جننہ اور جہنم کا یقین ہے اس مال کے عوض معاوضہ ملنے کا مجھے امکان نہیں یقین ہے اسی وقت میں یہ مال کو خرش کرتا ہوں ورنہ مال کے محبت کہا نہیں ہے جس مال سے محبت ہے اس مال کو خرش کرتا ہے کیوں؟ اس مال کے عوض ملنے کا یقین تو صدقات مانیں وہ مال جس سے تمہارے ایمان کی تصدیر ہو جائے تمہارا صدقات رہی ہو جائے صدقہ ہے وہ اس وقت قرآن کریم میں صدقہ بہت استعمال ہوا صدقہ زکاة کی معنی میں ایمان وارو باطل مت کرو اپنے صدقات کو من یاری حسان جتا کر والعذا اور تکلیر پہنچا کر تو عذا اور من دو چیلوں سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے باطل مت کرو دیسے شہد ہے شہد ایلوہ ملا دو شہد خراب شہد میں ایلوہ شہد خراب ایمان میں شرک ملا دو ایمان خراب روزے میں غیبت لگا دو روزہ خراب فرمایا نہیں حریث مایا اصہ و جنہ مال میں خراب روزہ خراب ہے جب تک پھڑنا دو پھڑنا دو پھڑنا دو ہم سمجھتے ہیں پھڑنے کو حسنے چاندر پھڑتی کپلاو پھڑتا یہ روزہ کیسے پھڑ جاتا فرمایا ہاں غیبت سے جولی سے جور سے پھڑ جاتا ایسا ہی شہد میں علیہ جاتا آمدار باتل ہو گیا دکانے کی خاطر کونی ح existence شرک ہو جائے گا نماز ہو صدقہ ہو روزہ ہو صف� دک حبا اللہ کو پسند میں یہاں سلماتے ہیں صدقی کو باتل مت کرو من اور عذا کے ذریعے اور یہاں آخرت پر جو آدمی مال خلکتا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا ایمان نہ اللہ پر ہے نہ آخرت پر اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں لوگوں سے کیا گنا ہے لینا تو اللہ سے ہے اور لینا ہے آخرت کے دن تو دنیا والے جانے یا ناجر ان کے جاننے سے کیا ہوگا میں جاننے سے کیا ہوگا ایک عارضی واہ واہ ہو بھی ختم اب اس مال کی مثال اللہ خود دیتے ہیں اور مثال کیوں دی جاتی ہے سمجھ جلدی جاتی ہے مثال دیکھر ربی کریم سمجھا گا فمثل ہو کمثلی سفوان اری ہی ترابون فاسوا بہو آبلون فتر کہو اسفلدہ اتنی پیاری مثال ہے چکنا پتھر بلکل چکنا سفوان کہا اس کو فمثل ہو اس کی مثال ہے کہ جیسے مسلی سفوان چکنی ہے پتھر کی مثال اری ہی تراب اس پتھر پر کیا ہے مٹھی اب مٹھی پتھر پر ہے پتھر پر مٹھی کا خیام خود آرزی ہے فاسوا بہو آبلون پہنچ گئی اس کو بارش وابی کے معنی آتے ہیں تیز بارش جیسے گرد ہو جانے آپ گری تیزی کے ساتھ مانی آتا ہے اس کو وابی کہتے ہیں تیزی بارش آئی خوب تیز بارش اتنی تیز بارش آئی تو اس پتھر پر جو مٹھی رکھی تیو کہاں گا تھی فترہ کا ہو سلدہ اب اس کو چھوڑ دیا چکنے پتھر کو بلکل ساف سلدہ کے معنی اس پر کچھ بھی نہیں بلکل ساف مٹھی پوئی بھگی حالانکہ مٹھی رکھا تھا کہ اس پر گندم ہوگائے گا خنا ہوگائے گا جھال لگائے گا بلک لگائے گا اب نتی ہی میرا کیسے اوپر لائک درون حالا شیئی امیمہ کا سب اب قادم نہیں ہے وہ کچھ بھی اس پر جو انہوں نے کمایا تھا جتنا کمایا تھا دنیا میں آفلت میں جائے تو چکنے پتھر اس پر کچھ بھی نہیں گا کیوں لوگوں کو دکھانے کے باتے خرچ کیا تھا لوگ سے مخلوق ریاکاری ریاکاری چاہے لوگوں کو دکھانا اتنا برا عمل ہے اللہ فرماتے ہیں جو عمل کسی نے کسی کو دکھانا کر کیا اس نے گویا اس دکھانے والے کو میرا شریک کر دیا میں بری ہوں اس کا عدر اسی سے منگل ہو عمل اس کو دے لو منہ ضرورت ہے اسی وقت سے کافر کہا ہوں اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ایک عمل میں دو کو شریک کرتا ہے اس عمل میں دو کو شریک کرتا ہے ایک اللہ کو اور ایک اس کے بندے کو اور ان کی مثال جو خچ کرتے ہیں اپنے اموان ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی خوشنوری کے لئے اللہ کی رضا جوئی کے لئے تسبیت کے معنی دل جمعی اپنے آنکھوں اس عمل پر مضبوط کرنے کے لئے یعنی نیکیوں کا خوگر نیکیوں کا عادی بنانے کے لئے اللہ کی رضا اور اپنے آنکھوں پر چلانا کا مثل جنہ اس باغ کی مثال ہے جنہ کے معنی آتے ہیں باغ کی جنہ کی جمع جنہ باغ آت وہ جنت کہاں ہو بیرہ دعا ربہ کہتے ہیں ٹیرہ اوبر کہاں بندہ ہیلز گترہ بڑے مجھائی پرو مجھائی پچوں کہاں تازی ہواہ آتی ہواہیں خوب اچھی کھیلتی ہیں اسا بہاہ وابدن اس کو جب پہنچتا ہے پانی تیز پانی پہنچتا ہے فآتہ تکولہا زیرفین تو آپ نے پھل کو دونہ لاتا ہے آتر لاتا ہے اکولہا اس کے پلوں کو زیرفین دونہ کرتے دونہ پھلا جاتا اور اگر تیز بارش نہیں پہنچیں فطل تو پواردکا پہ ہو اس کے لئے کیونکہ وہ باہر ہے رنچے پتھر نہیں ہے زمین مارم کیا ہوا حلکی بارش سے بھی فائدہ ہوا اور تیز بارش سے بھی فائدہ ہوا دونوں سلطوں میں تو جو اللہ کی خاطر خرچ کریں دل جمعی کی خاطر خرچ کریں اپنے ایمان کی تصدیق پر خرچ کریں اس کے واسے بعد دونہ پھلاتا ہے اور حلکی بارش ہوئی تو بھی اس کو ایک پھل پر حال میں جاتا اللہ جو کس تم کرتے ہو دیکھتا ہے دو مثالیں ہو گئیں ایک میں مثال کسی ہے دکھاوا کرنے والے ریاکاری کرنے والے من و احسان دھتانے والے اور دوسری مثال خرچ کرنے والے کسی مثال دیکھو ایسی مثال پشکی گئی ہے کہ آدمی یاد کرے بڑھاپے میں بڑھا آدمی کیا چاہتا ایک بڑھا آدمی ہے بڑھا پشکی گئی ہے بڑھا پشکی گئی ہے خجور سے مکلاس زیادہ ملتی ہے مقابل میں زیادہ چلائی دوکی اس کے اندر تو پیدے روپے خجور من نخیل و آنا خجوروں کے بعد اور ایسا نہیں کی پانی کی قلت ہو تجریم انتہتی حال انہار بہتی ہو اس کی نیکی سے نہارے بھی جب نیکی سے نہارے ہوں گی پچھلوں کو پانی سنسے گا شاڑا بھی خلالی خوشگوار ہوگی لہو فیہ من کل سمرا اس کے لئے اس کے لئے اس سباق میں تو دو تو نام لیا آخری خجور، انگور، نام لیا وہ نہ آگے فرمایا من کل سمرا جتنے نیوے آپ کو یاد ہیں سب تنچلو سب تنچلو اور اس کو پہنچتایا اور اس کے لئے بلحاپے میں اولاد تمزور کیسے ہوتی ہے دو اجازہ ہوتی ہے کہ محبت میں نہیں اب چاہ کرتا ہے یہ اسی طرح بیان کرتا ہے لکم اللہ آیات تمہارے باس تلشانیاں لکم تتفکرون اب یہ مثال کو فٹ کرو کہاں ہوتی مثال ہے فٹ جب انسان آخریت میں آئے گا یہ سمجھ کر آئے گا کہ بڑا مال لائے ہوں بڑا مال معلوم یہ ہوا کہ وہ سارے مال میں سے کوئی بھی ہمیں عجر ملنے کے لائق نہیں ہے کیوں؟ نماز پراتھا دکھانے کے لئے بنا تھا مدر سے کامو حتمیم تو لوگوں سے پیسہ وصول کر کے اپنے گھر کو جانے کے لئے بنایا تھا مسجد لوگ کہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے بتانے کے لئے جتنے اکرام کیا سب دوسروں کے باتے کر دیا اللہ کے خاطر نہیں کیا وہاں جب پہنچا تو ایسا پہنچا کہ واپس دنیا میں نہیں آسکتا وہی بڑھے کی مثال بڑھا بڑھا جوان نہیں ہو سکتا دوسرا باہر نہیں لگا سکتا ان کمزوروں کے باتے دریمارش نہیں کر سکتا آخرت میں پہنچا تھا آخرت میں اب نہیں کر سکتا اس جہان میں واپس نہیں آسکتا گویا اس کا سارا زخیرہ ہے عمل جل گیا کیوں جل گیا ریاگاری کی وجہ سے اب کیا کریں حسرت دنیا اور آخرہ خسار ان پر یہ خدیث میں آتا ہے میری امت کا مفلس کون ہے خدیث ان چکے ہیں آپ مفلس کون ہے کہاں قیامت میں جو شخص بہت مال لائے کونسا مال عمال مال نہیں عمال لیکن سر کا بخایا تھا سب لائم کھرے ہیں اس کا پورا عجل تقسیم ہو گیا اور ابھی لائم کھرے ہیں کیا کریں گے آپ اب ان کے گناہ ان کے اوپر لاتے جائیں گے جہاں تکے ساوی نیکیاں ختم ہو گئیں اور گناہ ہو کامباب لگ گیا اور اشار جہنم میں چلا گیا فرما یہ بھی عمت کا مفلس ہے تو جو کام بھی کرو وہ اللہ بھی خاطر کرو اسی واجتے بڑے اقابل کے الفاظ ملتے ہیں دل میں آدمی سوچتا رہتا اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ زندگی بھر میں ایک عمل ایسا کرنے کے توفیق دیتے جو عمل سے پہلے لیے ہو ایک سجدہ ایسا عطا کرتے جو سردہ تجھے پسند آیا ہو نبی سا سنم دعا کرتے تھے اللہ ہم اعنی علا ذکر کا وشکر کا وحسنی عبادت کا اللہ میرا کامل کر میری مدد کر میری یعاند کر کہ میں تھیرا زکر کروں تھیرا شکر کروں اور تھیر بہتر امدد کروں تاکہ تجھے پسند آجا اسی واسے میں لانے نہیں فرمایا لیا مروا کم مخصر وعملا فرمایا ایو کمہ حسن وعملا تمہیں بہتر عمل کر کے کونہ آنے والا تو بہتر عمل کب ہوگا جب شرک سے پاک ہو یاکاری سے پاک ہو دکھاوے سے پاک ہو حقا کوئی دکھاوا کرے گا من سمع آسو مالو اللہ سے دکھاوا کرتے ہو تم کو بھی دکھاوا کرنے گے تم سمجھیں گے بہت عجب لے کے لاتا ہوں وہاں جائیں گے ربی ملے گا دوسرے ریت سمجھتی ہے کہ پانی ہے وہاں بھی اپنے مطالقین کی جن کا حق باقی تھا ان کا حق ادا نہیں کر سکتا اسی دیے آدمی کو یہی کوشش کر لینا چاہیے اور اسی دیے بجا ہے جو پہرے بھی آ چکی ہے مال دلوخ خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لائق مال ہی نہیں ہوتا کہ خرچ کرتے لئے چھلا ہوا مال خرچ کرتے ہیں کھانا سر دیا کھانا اتر دیا کیا دکھا کے خرچ کرتے اس کو چھپا کے خرچ کرتے اس کو ایک صحابی دیکھ لئے محسوس کر لئے کہ آن کو کپری کی حاجت دائے بہترین قسم کا کپڑا تیار کے لائکے پیش کر دیا پیش کر دیا آپ نے فوراں کمرے کے اندر اور کپڑا ہوتار کرتے ہوئی پیش کر دیا پیش کر دیا تاریف کرنے والے کے سامنے پیش کر دیا وہ تھے عبداللہمان ابن آف عزی اللہ تعالیٰ جب نے کپڑا پیش کر دیا تو جس نے دیا رہا تو اس نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا تم کو معلوم ہے کہ نبی کو حاجت تھی اور میں تخارب کو پورا کرنے کے خاطر محبس کر دیا تھا کہ نبی پہنے کے مجھے خوشی ہوگی لیکن تم نے اچھا نہیں کیا انہوں نے کہا بخدا میں نے اس وقت لیا ہے کہ ابھی تازہ میاں ہے نبی کی قسم کو لگا ہے میرے کفن میں اچھا دے گا اسی کفن کو استعمال کیا عبداللہمان ابن آف مجھے دکھانا سے یہاں یہ ہے دکھانا سے یہاں یہ ہے مجھے دکھانا سے پڑنا چاہیے اور میں سے نماز دھر کے کونے میں تمہارے پڑنا چاہیے